نحمدہ و نصل على رسولِهِ القریب اس زمانے میں بہت سی چیزیں خوشنما لیبل والی بن چکی ہیں اس کو خاص انداز میں ترتیب دیا گیا حقیقت میں وہ اقدار وہ روایات پہلے سے ہر کامیاب مرد کی زندگی میں ہر کامیاب عورت کی زندگی میں وہ کمالات ہر زمانے میں رہے ہیں اس زمانے میں نام دیا جاتا ہے سلیپنگ منجمنٹ کا ہوم منجمنٹ کا کہ اپنا گھر کیسے چلایا جائے اپنی نین کیسے قابو میں لائی جائے نام دیا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کہ شخصیت کی تعمیر کیسے کی جائے کیسے آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو کہ جس سے آپ کا سفر کامیابی کی طرف چل سکے اسی کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کا سلیقہ لوگوں کے دل جیتنے کے انداز کیسا استقبال کیا جائے سامان کیسے بیچا جائے مارکیٹنگ کیسے کی جائے سامنے والے کی تنقید کو کرٹیسائز کرنے کو کیسے جھیلا جائے اس فن کو اس زمانے میں کمیونکیشن اسکلز کہا جاتا ہے کہیں پر لیڈرشپ اسکلز کہا جاتا ہے کہ قیادت کیسے سنبھالی جاتی ہے یہی سب باتیں سادے سیدھے انداز میں ہمارے اکابر ہمارے علماء کہا کرتے تھے اور اسی پر ان کی کامیاب زندگیاں گزری تھی ہمیں مدرسے میں آنے کے ذریعے سے جو علم پڑھنا ہے پڑھانا ہے سب سے پہلا علم یہی ہے کہ اللہ والا بننا ہے انسان بننا ہے پھول بن کے جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے کانٹا بن کر نہیں رہنا ہے خاندان گھر بستی ملک قوم کے لیے نفع پہنچانے والا بننا ہے بوجھ اور مصیبت نہیں بننا ہے بہت سی مرتبہ آدمی میتھمیٹکس کے ریاضی کے بڑے بڑے فارمولے پڑھ لیتا ہے لیکن گھر کے مالی نظام کو فینانس سسٹم کو سمالنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے انسان بہت سی مرتبہ سبر کی فضیلت پر کتابیں پڑھ لیتا ہے لیکن سبر کا موقع آنے پر سبر نہیں کر پاتا ہے ایک آدمی عام کا نام عام کی حقیقت عام کے اندر کے ویٹامنز اور عام کے اندر پائی جانے والی اور خوبیہ تو نہ پڑھا ہو لیکن عام کھا لیا ہو اصل مقصد تو عام کا کھا لینا ہے ہماری بڑی دادیاں نانیاں سبر پر اتنی بہترین تقریر اور علم نہیں رکھتی تھی جیسے ہم رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں سبر اور شکر ان کے پاس زیادہ تھا ہمارے مقابلے میں بہت تنگی میں بھی اپنے شوہروں کی وفاداری ان کے اندر زیادہ تھی ہمارے مقابلے میں انہیں عام مل گیا تھا حقیقی مقصد مل گیا تھا علم کے ذریعے سے جو منزل چاہی جا رہی ہے وہ منزل ان کو مل چکی تھی ان کے گناہ ہم سے کم تھے بہت سی مرتبہ ان میں خدا کا خوف ہمارے مقابلے میں زیادہ تھا حالانکہ وہ تقوی کے مزامین ہماری طرح جاننے والے نہیں تھے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک دہاتی عورت سے کہا گیا کہ امام راضی نے توحید پر سو دلیلیں قائم کر دی ہیں ایک بڑھیا کو کہا گیا تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے تو اللہ کی توحید پر اللہ کے ایک ہونے پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے راضی کے دل میں سو شکے کانٹے ہوں گے اس لئے راضی کو سو دلیلوں کی ضرورت پیش آئی میرے دل میں کوئی کھٹک نہیں ہے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں کوئی شک کی سوئی یا کانٹا نہیں ہے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے بڑھیوں کا ایمان عطا فرما اللہم ارزقنی ایمان العجائزی اے اللہ مجھے بڑھیوں کا ایمان عطا فرما اور بعض عربی زبان کی کہاوتوں میں ہیں کہ ایمان العجائزی اسن الجوائزی کہ پرانی بڑھیوں کا ایمان سب سے قیمتی انعام ہے سب سے قیمتی انعام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حاصل لنک کیا جائے اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ علم کی منزل اور علم کی حقیقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے ایمان والے کی صبح حقیقت میں تحجد سے ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ فجر سے ہوتی ہے ہم پڑھنے والے ہم پڑھانے والے بطور خاص ہماری صبح تحجد یا فجر سے ہونی چاہیے صبح کے وقت کی برکت رات کے دو بجے تک پڑھ کر بھی رات کے دو بجے تک دھونا دھولانا کر کے بھی آدمی وہ برکت نہیں لاسکتا ہے جو فجر کے بعد کے وقت میں ہوتی ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کے بعد اپنے اورات اپنے وظائف اپنی تلاوت اپنی تصنیف حضرت علیمیان رضی رحمت اللہ علیہ کو سب سے زیادہ شاق گزرتا تھا اگر کوئی فجر کے بعد ملاقات کے لیے آتا ہمارے استاد مولانا نور علم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ بھی تصنیفی کام فجر کے بعد کیا کرتے تھے ذہن نورانی رہتا ہے بہت صاف رہتا ہے مزامین دل میں آتے رہتے ہیں بوری کتہ دیل امت فی بکوریہ اس امت کی صبح میں برکت ڈالی گئی ہے صویرے اٹھنے کے بعد سور یاسین کی تلاوت من قرآ یاسین اولاً نہار قضیت حوائجوہو جو صویرے سور یاسین پڑھ لے اس کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں سور یاسین کی تلاوت یہاں مقام پر رہتے ہوئے جو حج ہو سکتا ہے مقام پر رہتے ہوئے جو مقبول عمرہ مل سکتا ہے وہ اشراق کی نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اشراق کی نماز ہرگز ہرگز ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا گھرے لو کام کاج سے جی چرانے کا ذریعہ نہ بن جائے مجھے تو پڑھنا ہے مجھے تو پڑھانا ہے اس کی وجہ سے اپنی ماں کے لیے درد سر بن گئے اور اپنی بھابیوں کے لیے بوجھ بن گئے اپنے گھر کی چاچیوں کے لیے ایک اضافی کام کرنے کا ذریعہ بن گئے یہ نہ سمجھی ہے یہ عالمانہ مزاج کے خلاف ہے تو آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا پورے امور خانہ داری کے ساتھ ہو گھرے لو کام کاج میں پوری دلچسپی کے ساتھ ہو اور اپنی غزہ کا احتمام اپنی صحت کا احتمام دیر تک سوتے رہے مدرسے کا وقت ہو گیا اب جلدی جلدی بھاگنا ہے والدہ کہہ رہی ہے بیٹا ناشتہ کر کے چلے جاؤ دو روٹیاں تو کھالو میں آدھی روٹی کھالی چائے پی لیا دودھ پی لیا نکلنے میں جلدی ناشتہ چھوڑ کر آنا ظاہرے کے ناشتہ چھوڑنا رات بھر آدمی کا پیٹ چلتے رہتا ہے ناشتہ اول وقت میں ہونا ضروری ہے آدمی کی اپنی صحت بچانے کے لیے رات بھر آدمی کا پیٹ چلتا رہے اور پھر اس کے بعد صویرے ناشتہ نہ ہو تو بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور کھانے کے لیے بار بار ماں باپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے عالمی سطح کا مسئلہ ہے عورتوں کا کم کھانا عورتوں کا نہ کھانا اور بچوں کو کھانا کھلانا یہ زندگی کے عالمی اور اہم ترین مسائل میں سے ناشتے کا احتمام نے کیا گیا آئندہ کی زندگی میں دشواریاں ہوتی ہیں اپنے شہروں کے لیے مسئبت بن جاتی ہیں اس کے مال کو دواخانوں پر لگوایا جاتا ہے اور وہ پڑھنے پڑھانے میں زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی ہے اور اسی طریقے سے دوسروں کے خدمت اور کام بھی نہیں آسکتی ہے خدمت کرنے کے بجائے خدمت لینے کا ذریعہ بن جائے گی اپنی جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے عرض الفقار صاحب دام برکاتہم نے جہاں پر عمر خانہ داری کا انتظام لکھا ہے جہاں پر کھانے کا سلیقہ اور تمزیم کی باتیں حضرت نے لکھی ہے حضرت نے فرمایا کہ سینٹیفک ریسرچ یہ ہی ہے کہ آدمی کا ناشتہ مضبوط ہونا چاہیے آدمی کا ناشتہ سرسری نہیں ہونا چاہیے طاقتور غزہ ناشتے میں ہونی چاہیے اس سے کم درجے کی غزہ زہرانے میں ہونا چاہیے اور اس سے کم درجے کی غزہ سوتے وقت ہونا چاہیے لیکن ہماری زندگیوں کی ترتیب بلکل سینٹیفک ترتیب سے ہٹی ہوئی علمی تحقیقی انداز سے ہٹی ہوئی ہماری زندگیوں کی ترتیب ہے رات کا کھانا بہت بڑی مقدار میں کھایا جاتا ہے بہت مسالہ دار کھایا جاتا ہے اور بہت رات دیر گئے کھایا جاتا ہے فوراں سویا جاتا ہے یہ سب حرکتیں بیماریوں کو دعوت دینے والی ہیں اکابیر کے یہاں مقوی غزائیں کھائی جاتی تھی خوشک میوے کھائی جاتے تھے ڈرائی فروٹس کھائے جاتے تھے اپنے ناشتے کے اندر ناشتے کا احتمام مدرسے میں آئے سر چکرانے لگ گیا مدرسے میں آئے بے ہوشی کے واقعات پیش آ گیا پورا مدرسہ پریشان ہے ماں باپ پریشان ہو گیا اس وجہ سے کہ لڑکی نے بہت دن سے ناشتے کا احتمام نہیں کیا ہے بے بنیاد قسم کی باتیں ذہنوں میں بیٹھی بھی رہتی ہیں میں موٹی ہو رہی ہوں میرے رشتے لگیں گے نہیں لگیں گے دائیں بائیں کی لڑکیاں موٹی کہہ دیتی ہیں اب یہ محترمہ سلیم بننے کی فکر میں دبلی ہونے کی فکر میں ضرورت کی غزہ کا بھی انکار کر دیتی ہے یہ سب نادانیاں ہیں تو سور یاسین اور اشراق کے بعد اچھی طرح ناشتے سے فارغ ہو کر پھر مدرسے کی طرف آنا چاہیے مدرسے کی طرف آتے ہوئے ایسے چپل پہنے کہ جو پرکشش نہ ہو ایسے برکے پہنے جو لوگوں کی نگاہوں کو دعوت دینے والے نہ ہو سادے قسم کے چپل سادے قسم کے برکے اور پھر فاصلے سے آ رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ آئیں اپنے بھائی کے ساتھ آئیں ہمیں آپ سے یہ امید نہیں ہے اور اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو توبہ کر لینا چاہیے کہ چچا ذات بھائی کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر آتے ہیں مامو ذات تایا ذات بھائی کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر آتے ہیں یہ تو نامحرم کے ساتھ آنا ہے یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے بیٹھے ہوئے جسموں کا ملنا جسموں کا ٹکرانا گیارہ بارہ سال کی عمر کے بعد ایسا کام ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے نکلتے وقت کی دعا کا احتمام دینیات میں دعائیں پڑھائی جاتی ہیں دینیات میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی آج گھر سے نکلتے ہوئے وہ میں نے دعائیں پڑھائے جو دینیات سے سکھا رہا ہوں کیا ہم نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جو ہم دینیات سے سکھ رہے ہیں گھر سے نکلتے وقت کی دعا مدرسے میں داخل ہوتے وقت کی دعا بازار سے گزرتے وقت کی دعا اور پھر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا یاد رکھنا چاہیے کہ لا اجر لمن لا حزبت لہو کہ جس کے پاس احتساب نہیں ہے اس کو عجل نہیں ملے گا میں مدرسے کے اصول کے لئے برقہ پہن رہی ہوں یا اللہ کے لئے برقہ پہن رہی ہوں میں پردے کا احتمام ملی صاحب کے لئے کر رہی ہوں یا مولا کے لئے کر رہی ہوں اگر ہم پردے کا احتمام برقے کا احتمام پاکدامنی کی زندگی ہر وقت کی دعا اور تلاوت کی فکر اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو مدرسے میں بھی ہوں گی وہ چیزیں اور گھر پر بھی ہوں گے وہ اعمال لیکن اگر ہم نے مدرسے کے دن میں تو کیا چھٹی کے دن نہیں کیا تو یہ پک کی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے لئے نہیں مدرسے کے لئے کر رہے تھے ہم اللہ کے لئے نہیں بلکہ اصول کی تکمیل کے لئے کر رہے تھے مولوی صاحب کی سزا سے بچنے کے لئے کر رہے تھے یا ایک انتظامی ضابطے کی تکمیل کے لئے کر رہے تھے اللہ کے لئے کرنا نہیں ہے انتظامی ضابطے کی تکمیل کے لئے کرنا یہ بھی ایک درجے میں اللہ کے لئے ہی کرنا ہے لیکن خالص اللہ کے لئے کرنا خالص اللہ کے لئے کرنا اسی وقت ہوگا کہ جو زندگی اور جو اعمال ہم تعلیم کے دنوں میں مدرسے میں کر رہے ہیں وہ اعمال ہم سے چھٹی کے دنوں میں بھی ہو رہے ہوں مدرسے کے ماحول میں بھی جیسے اعمال ہوتے ہیں وہ ایسے گھر کے ماحول میں بھی ہو رہے ہیں یہاں سے جانے کے بعد والدین کے ساتھ برطاو بطور خاص یہ بہت انتہائی بے شرمی کی بات ہے انتہائی بداخلاقی کی بات ہے انسانیت سے گریوی حرکت ہے ایک عام انسان اس کو گوارہ نہیں کر سکتا چہ جائے کہ ایک مومنہ کورس پڑھنے والی لڑکی اس منظر کو دیکھ سکتی ہو کہ بوڑی ماں تو جھڑو مار رہی ہے اور جوان بیٹی فون لے کر بیٹھی ہوئی ہے بوڑی ماں کپڑے نچوڑ رہی ہے اور کئی منزلہ گھر پر چڑھ کے جا کر سکا رہی ہے اور جوان بچیاں صحتمن لڑکیاں ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہ ہو ایسی بداخلاقی کا ہم آپ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں حضرت حضیل رحمت اللہ علیہ حفظہ بنت سیرین کے بیٹے تھے وہ سردی کے زمانے میں چونکہ امی کو پانی گرم کر کے دینا ہوتا تھا تو گرمی کے زمانے میں لکڑیاں سکھا کر رکھ لیتے تھے تاکہ سردی کے زمانے میں امی کو جب میں پانی گرم کر کے دوں تو زیادہ دھوا نہ نکلے بھیگیوی لکڑیوں سے دھوا زیادہ نکلتا ہے سوکھی لکڑیوں سے دھوا کم نکلتا ہے تو دھوا زیادہ نکلنے سے والدہ کو تکلیف ہوگی اور میں اس تکلیف سے اپنی امی کو بچانا چاہتا ہوں حضیل رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا حفظہ بنت سیرین جو محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی بہت افسوس ہوا اس بیٹے کے انتقال پر اس کی خدمت گزاری کی وجہ سے اس قدر اپنی ماں کو راحت پہنچانے کی وجہ سے یہ تو بہت عالی قسم کی مثال ہے ہم تو کم سے کم بوجھ بن جائے یہی بہت ہے ہم زیادہ راحت پہنچانے کے بجائے کم سے کم بوجھ بن جائے یہی بہت بڑا احسان ماباب پر اونچی آواز میں بات کرنا یا چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعمیل کرنے میں دیری کرنا کئی مرتبہ اٹھایا جا رہا ہے کئی مرتبہ دسترخان پر آنے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کے بعد وہ دسترخان پر آ رہی ہے کئی مرتبہ کہنے کے بعد فجر میں اٹھانے اٹھانے کے اندر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور محترمہ اپنے بستر کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے صبح ہو رہی ہے ماباب کو عذیت دے کر صبح ہو رہی ہے ماباب کو تکلیف پہنچاتے ہوئے ہم نے علم کی حقیقت نہیں پائی ہے والدین کی خدمت اس زمانے کے اندر جبکہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے اس زمانے کے اندر جبکہ ہم مائکے میں ہیں بہت ہی شرم آتی ہے اس چیز کو سونچ کر کہ جب تک لڑکیاں مائکے میں رہتی ہیں تب بھی بیچاری بڑی ماہ ہی خدمت کرتی ہے اور جب یہ سسرال جاتی ہے تو سسرال سے نکاح کے بعد جب واپس آتی ہے تو میلے کپڑوں کا ایک گٹھر لیے ہوئے اور اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کئی کئی کام جو اپنی بڑی ماہ سے کروانے ہیں اور کئی قسم کی خریداریاں جو بڑی ماہ سے کروانی ہیں اس کی لسٹ بنا کر وہ سسرال سے مہکے آتی ہے تو شادی کے بعد بھی اپنی ماہ کو راحت پہنچانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے یہ بہت ناسمجھی والا طریقہ ہے یہ غلط قسم کی ذہنیت ہے یہ ظالمانہ قسم کی روایات ہیں ان روایات کو ختم کرنا چاہیے پڑھنے کے زمانے سے ہی افراد خاندان پر محنت اپنی چچازاد بہنیں خالازاد بہنیں ان پر محنت ہو پردہ زندہ کرنے کی قرآن سکھلانے کی ان کو مدرسے سے جڑنے کی اسی زمانے سے محنت ہو آپ نے جو کچھ اپنے اساتذہ سے سنا جو کچھ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا اپنے پاس آنے والی بوڑیوں کو سنائیے دادیوں کو سنائیے نانیوں کو سنائیے یہ موقع ہے آپ کو پتا ہے والی صاحب شراب کی عادت میں ہیں آپ کو پتا ہے والی صاحب بیاج پہ پیسہ لاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی آٹو رات میں چلانے کی وجہ سے بد اخلاقیوں کے اندر بری دوستیوں کے اندر پڑھتے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی والدہ کمیشن کی چٹھیاں ڈالتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن پورا پردہ نہیں کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی گھٹکے اور صحت کو تباہ کرنے والی چیزوں کا عادی بنتا جا رہا ہے تو آپ کو پوری محبت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پوری خدمت کے ساتھ گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو پڑھانے والی بعض معلمات کی صورتحال اور بعض معلمات کی کارگزاریاں ہمارے کانوں تک پہنچی کہ آپ کے پڑھانے والی معلمات میں بعض ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن کے والد بیمار ہیں اور بہن بیمار ہیں لیکن اس سخت بیماری میں بھی وہ ہماری عزیز معلمہ پورے محلے کے ماحول کو بدل رہی ہے مکتب پڑھاتی ہے احتمام کے ساتھ دل جیت لیتی ہے ہر آنے والی بہن کا یہ کمال آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے ان مثالی معلمات کی آپ کو تقلید کرنا ہے آپ کو ان کی نقالی کرنا ہے کاہلی مزاج سست طبیعت اور ناکارہ پن یہ بہت بترین قسم کی بیماری ہے جن چیزوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاوں میں پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل اے اللہ بے اقوفی سے آپ کی پناہ اور سستی کاہلی سے آپ کی پناہ سستی کاہلی سے آپ کی پناہ جو زندگی کا حصہ بھرپور توانائی کا ہے فلی انرجی کا ہے بھرپور توانائی کے زمانے میں بھی اس قدر ہم کاہل کے فجر نہ پڑ سکے اشراق نہ پڑ سکے چار پانچ آدمیوں کا کچن نہ سمال سکے یہ کیسی جوانی ہے یہ کیسی ادھر اپن کی عمر ہے کہ ہم کتنے کم عمری میں بڑھاپے کی کمزوری کو قبول کر چکے ہیں جوانی پائے بغیر بڑھاپے کی دہلیس پار کر رہے ہیں سستی نہیں ہونی چاہیے یہ جسم کچھ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ اس کو جتنا محنت کا عادی بناوگے اتنا یہ جسم محنت کا عادی بنتا چلا جائے گا اور جتنا اس جسم کو کاہل بناوگے اتنا یہ جسم کاہل بنتے جائے گا آپ نے دیکھا ہے لوگ رسیوں پر چلتے ہیں آپ نے دیکھا ہے لوگ بہت تھوڑی دیر میں ہزاروں پیجس کمپوزنگ کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے پڑھا ہے کہ لوگ چار چار سو کلو اٹھانے کے قابل مرد بن جاتے ہیں تین تین سو کلو اٹھانے کے قابل عورتیں تیار ہو جاتی ہیں پہلوان قسم کی جتنا بوجھ اٹھایا گیا اتنی صلاحیت کھلتی چلی گئی اور جتنا کام لیا گیا اتنا کاہلی کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اللہ کے جن نیک بندے اور بندیوں کے بڑے بڑے معمولات تھے ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ دن بھر میں اللہ اللہ اس میں ذات کا ذکر بلجہر کرنا لاکھوں کی تعداد میں ایسی کئی بندیاں میں آج بھی جانتا ہوں جو روزانہ سورے بقرہ پڑھ کر سورے یاسین پڑھ کر اپنا دن شروع کرتی ہیں آج بھی ایسی بندیاں ہیں جو سخت کینسر میں جیتے ہوئے سو بچوں کا بچیوں کا مکتب اپنے گھر کے اندر مرنے سے پہلے تک پڑھاتی رہی ہے کاہلی کاہلی کی بیماری کاہلی کیسے ختم کی جائے آدمی باوضور ہے کاہلی کیسے ختم ہو آدمی بیٹھ کر پڑھنے کے وجہے کھڑ ہو کر پڑھے کاہلی کیسے ختم ہو آدمی چہل قدمی کرے کاہلی کیسے ختم ہو آدمی اپنا تعلق ایک چست آدمی کے ساتھ اور ایکٹیو رہنے والی سہلی کے ساتھ اپنی جوڑی بنائیں کہ جس کے چلنے کی وجہ سے اپنا بھی چلنا آسان ہو جائے اور جس کو دوڑتا ہوا دے کر ہمارے اندر بھی دوڑنے کا حوصلہ آ جائے اس کو پڑھتا ہوا دے کر ہمارے اندر بھی پڑھنے کا حوصلہ آ جائے چستی کیسے پیدا ہوتی ہے اپنے کاموں کی لسٹ بنانے کی وجہ سے وَالْتَنْذُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدِعُ وَتَّقُ اللَّهُ کل کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اللہ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے ان نعمتوں کا میں حقیقی استعمال کیا کر رہا ہوں تو یہ آئندہ کے کاموں کی لسٹ مجھے ہومور کرنا ہے مجھے اتنا مطالعہ کرنا ہے اور مجھے فلانے کی عیادت کرنا ہے فلانے کو ناشتہ بنا کر بھیجنا ہے مہمان آگئے کاحل میں زبان ہے کاحل میں زبان ہے اللہ کی نیک بندیاں رویا کرتی تھی جب شوہر ہوتل سے کھانا لیا کرتا تھا اللہ کی نیک بندیاں خوش ہو جایا کرتی تھی جب مہمان گھر میں آتا تھا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جیسے چھری کوہان کو کاٹتے ہوئے نیچے جلدی اتر جاتی ہے ایسے ہی اسی تیزی کے ساتھ اس گھر میں برکت آتی ہے جس گھر میں مہمان آتا ہے مہمان جہاں کا دسترخان وسیع ہو جہاں پر مہمان آنے کی خواہش کی جاتی ہو ان گھروں کی نورانیت اور ان گھروں کی برکتیں ہر آدمی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ کاہلی چھوڑنے سے یہ خوبی پیدا ہوگی کاہلی چھوڑنے سے یہ خوبی پیدا ہوگی اور یہ باطنی بیماریاں سال کی اپتدہ ہے برطن پہلے دھویا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں کھانا ڈالتے ہیں بگونا اور پتیلی پہلے دھوئی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس میں پکایا جاتا ہے اور جتنی حساس غزہ پکانا ہو اتنا اس کو اتنا صاف کرنا ضروری ہوتا ہے چائے پکانے کے لیے بگونے کو زیادہ دھونا پڑتا ہے اور چاول پکانے کے لیے اس سے کم دھونا ہوتا ہے سالن پکانے کے لیے اس سے کم دھونا ہوتا ہے اگر چائے پکانے کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے بگونے کو جیسے دھونا چاہیے ویسے نہیں دھویا گیا تو پھر وہ دودھ پھٹ جاتا ہے چائے سلیتے کی نہیں بنتی ہے اسی طریقے سے دل دھونا پڑے گا بے لگام غصے سے دھونا پڑے گا تکبر سے دھونا پڑے گا رشتوں کے توڑ قطع رحمی سے دل کو دھونا پڑے گا اور دوسروں پر حسد سے دل کو دھونا پڑے گا مال کی محبت سے دل کو دھونا پڑے گا ان ساری گندگیوں کو رکھ کر علم جیسی نورانی چیز اپنے دل کے برطن میں نہیں ڈالی جا سکتی ہے آپ آ رہے ہیں اپنی بھابی کو ستا کر آپ آ رہے ہیں اپنی جٹھانی کو عذیت دے کر آپ آ رہے ہیں اپنی چھوٹی بہن کو سخت بول بول کر آپ آ رہے ہیں اپنی بڑی بہن پر کوئی کام کا بوجھ دھکیل کر آپ علم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے آپ کے دل کا برطن یہ برکت والا علم لینے کے قابل نہیں ہے چھیت کر دیئے ہیں آپ نے اس برطن میں نجاست لگا دیئے آپ نے اس برطن میں اس حال میں آئیے کہ بھابی آپ کو دعا دے رہی ہو جٹھانی آپ کی قدر کر رہی ہو چھوٹی بہن آپ کی واپسی کا انتظار کر رہی ہو بڑی بہن کے آنکھوں میں آسو ہو کہ یہ بہن جب تک یہاں پر رہتی ہے میرے کاموں میں کتنا ہاتھ بٹاتی ہے اگر آپ اس صلح رحمی کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں اگر آپ ان جڑے ہوئے خاندانوں کے ساتھ آتے ہیں اگر آپ اپنے سے خوش رہنے والے ان دلوں کے ساتھ آپ آتے ہیں آپ کو علم کی برکتیں ملنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے آپ کو علم کی برکت مل کر رہے گی آپ سے دین کی خدمت ہو کر رہے گی اللہ آپ سے اولیاء کو ضرور تیار کریں گے اللہ آپ کے ذریعے سے ضرور آگے مکاتب مدارس اور علماء کے تیار کرنے کا اللہ کام لیں گے اگر ہم ان صفات کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹی وی بھی گھروں میں ہیں فون کا ناجائز استعمال بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آج ہی ٹی وی کو نکال کر پھینک دیا جائے پہلے ٹی وی دلوں سے نکالی جاتی ہے پہلے مورتیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے نکالی ہیں پھر اس کے بعد باہر سے انہی لوگوں نے نکالا جنہوں نے رکھا تھا آپ گھر میں تعلیم کیجئے آپ یہاں پر پڑھائی جانے والی باتیں گھر میں پہنچائیے اس کے بعد دیکھنے والے خود کہنے لگ جائیں کہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے فون کے استعمال کا وقت تیہ ہو جائے گا اسی وقت میں فون کا استعمال ہوگا تاکہ ہمارے رشتے محفوظ رہیں تاکہ ہماری محبتیں باقی رہیں تاکہ ہم ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھائیں تاکہ ہم ایک ساتھ سو جائیں اور صویرے ایک ساتھ اٹھنے میں اور صویرے جاگنے کے اندر سہولت ہو جائیں تو گھر بنانے کے لئے خود بدلنا پڑتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ لوگ آج گھر بدلنا چاہتے ہیں خود کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں اس گھر میں کچھ بلا محسوس ہو رہی ہے اس گھر میں کچھ شیطانی اثرات محسوس ہو رہے ہیں یہاں پر کچھ کرایا ہوا محسوس ہو رہا ہے گھر پر گھر بدل رہے ہیں زبان بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنے گندے اخلاق بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنے صبح اور شام بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے تو گھروں کے بدلنے سے زیادہ خود کا بدلنا اور اسی طریقے سے بڑے بڑے وظیفوں اور عاملوں کے چکروں میں جانے سے زیادہ اعمال کی فکر اذکار کی فکر تلاوت کی فکر وہ کیسی اللہ کی نیک بندیاں تھی جو ناپاکی کے زمانے میں بھی نماز نہ پڑھنے کے دنوں میں بھی کچھ دیر کے لیے مسلح پر ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاتی تاکہ نماز کی عادت باقی رہ جائے اللہ کا نام لیے بغیر بھی میں کیسے رہ سکتی ہوں نماز نہیں پڑھ سکتی درود شریف تو پڑھ سکتی ہوں میرا دل مردہ ہو جائے گا میں تلاوت نہیں کر سکتی ہوں ذکر تو کر سکتی ہوں ہزاروں کی تعداد میں ذکر لاکھوں کی تعداد میں درود شریف وہ اللہ کی بندیاں پڑھا کرتی تھیں جن کی گودوں میں اللہ نے بڑے بڑے مجددوں کو پیدا کیا اللہ ہر آنے والی بہن کو یہاں پر علم نافع کی دولت عطا فرمائے اور ہماری اور آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قدرت سے حسن تدبیر سے ہم سب کی تربیت کا انتظام فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربیلہ نسلوں کا انتظام فضل